اسلام علیکم میرا نام ہے نجف علی اور آپ دیکھ رہے ہو نجف علی ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے ایک دفعہ حضرت علی کرملا وجہو میدان جنگ میں کھڑے تھے ایک کافر مد مقابل کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی حضرت علی کرملا وجہو کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی حضرت علی کرملا وجہو نے اس کی تلوار کو جھٹکا دے کر ہوا میں دور فینک دیا اور وہ آدمی نیچے زمین پر گر گیا اس نے خوب سے آنکھیں بند کر لی اور کھاپنے لگا کچھ دیر بعد اس نے درتے درتے تھوڑی سی ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو حضرت علی کرملا وجہو تہل رہے تھے اب اس کی دیکھنے والی آنکھوں اور دل کی آنکھیں بھی کھل گئیں اور وہ جرک کر کے کہتا ہے اے علی علیہ السلام آپ نے مجھے مارا نہیں ہم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بزدلوں پر وار نہیں کرتا تو اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو کریم خاندان کے فرد ہیں اپنی تلوار مجھے خیرات میں دیتے کائنات کے پہلے اور آخری سے کی ہیں حضرت علی کرملا وجہو نے دشمن کو اپنی تلوار اسلحہ خیرات میں دیتی اب حضرت علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہیں وہ کافر کے ہاتھ میں تلوار ہیں اس نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہیں تو اس نے پوشا اے علیہ السلام آپ ڈرے نہیں تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے یہ شیئر کہا تھا کافر ہیں تو شمچیر پر کرتا ہیں بھروسہ مومن ہیں تو بے تیک بھی لڑتا ہیں سپاہی امید کرتا ہوں ناظرین یہ حضرت علیہ السلام کا قصہ آپ کو پسن آیا ہوگا اگر ویڈیو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل نجف علی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں زندگی رہی صحت رہی تم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگمان